عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سید نوید الحق کی طرف سے سید نجیب الحق کی طرف سے آل سراج فشنگ سپورٹس کی طرف سے اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تمام دوستوں کو گپ شپ پوگرام میں خوشحام دید دوستو ایک افسوس کی خبر پوگرام شروع کرنے سے پہلے میں دینا چاہوں گا سید نوید الحق اور منو بھائی ان کے پھپا جان ڈاکٹر علی ملحق جو اس دنیا فانی سے وفات کر گئے انتقال کر گئے منگل والے دن ان کا انتقال ہوا اور میں چاہوں گا میری تمام دوستوں سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ ان کے سالے ثواب کے لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں اللہ پاک ان کا اگلا جہان اچھا کرے ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت اور فلدوس میں عالی مقام عطا فرمائے دوستو لاسٹ جو دو تین میں نے پروگرام کیے اس سے متعلق جو ہے وہ سوال جواب میرے ویٹس ایپ پہ بھی آئے اور یوٹیوب کے اوپر کمنٹس میں بھی آئے کمنٹس ایکشن باکس کے اندر بھی آئے تو اس میں جو ہے وہ دو تین سوال جو ہے وہ لال لوبیے سے متعلق تھے کہ اس کو جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کروا رہے ہیں اور اور کیسے استعمال کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس میں جو ہے وہ عثمان مجاہد صاحب کا بھی سوال آیا تھا عالم گل صاحب کا بھی آیا تھا محمود صاحب کا بھی آیا تھا تو جو لال لوبیہ ہے لال لوبیہ آلٹرنیٹیو ہے گنڑوے کیڑے کیڑے کا جتنے بھی پرانے کھیلنے والے ہیں اور جو اس بات کو سمجھتے ہیں جو کھیلنا جانتے ہیں ان کو تو معلوم ہو گئی ہوگا کہ لال لوبیہ جو ہے وہ متبادل ہے آپ کا اگر کیڑا اور گنڑویا جسے ہم بولتے ہیں تو اس کی جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے آٹو کے اندر اور اس کا آٹا بنایا جاتا ہے اور اس کی جو میرا پچھلا لال لوبیہ والا ولوک تھا اس میں میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کو آٹو میں استعمال کرنا ہے لال لوبیہ کو اور دوسرا ایک اور سوال جو ہے وہ آیا ہوا تھا تمبر کے حوالے سے آہ ان کا نام تھا غالبا سویل خان صاحب سویل خان صاحب کا بھی کمنٹ آیا ہوا تھا کہ تمبر کا کوئی اور نام یا کوئی اور جو ہے اس کو پہچان وغیرہ تو سویل بھئی بات اس طرح ہے کہ تمبر کو جو ہے وہ خباب خندان خندان بھی بولتے ہیں تمبر بھی بولا جاتا ہے اور اس کو کبابہ بھی بولا جاتا ہے یہ تینوں نام ہیں اس کے مختلف مختلف آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی جڑی بوٹیوں کی کتاب سے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اس کی جو پہچان ہے اس کا جو اوپر چھلکہ ہوتا ہے چھلکے کے اندر جو اس کا دانہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ چمکدار کالے قسم کا ہوتا ہے اور اس کی بڑی خوشگوار سی خوشبو ہوتی ہے اور خوشبودار دانہ ہوتا ہے تو یہ اس کی مین جو ہے وہ پہچان ہے تو دوستو یہ دو تین چار پانچ لوگوں کا جو ہے وہ ایک ہی طرح کا جو ہے وہ سوال آیا تھا تو میں نے کہا اس کو جو ہے وہ میں تمام لوگوں کے سامنے رگ دوں اور بہت سے لوگوں کا ویسے بھی پہلے جو ہے وہ آتا رہتا ہے کہ جی تمبر آہ کا کوئی اور نام میتھرے یا میتی دانہ یا اس طرح سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ جستہ جستہ سوال آتے جائیں گے تو اس طرح اس طرح جو ہے وہ میں ان کا جو ہے وہ جوابات دیتا جاؤں گا تو امید کرتا ہوں ان صاحبان کے علاوہ بھی جو جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوں گے تو ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا اس میری ویڈیو کے تھو تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تمام دوستوں کو اللہ پاک خوش و خرم رکھے اپنے زمان میں رکھے تو انشاءاللہ اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ملوں گا اگلے پرگرام میں اگلے پرگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ